بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم یہ لیں گے تقریباً تین پال اور اس کو بھی ہو دیں گے پچیس سے تیس منٹ کے لئے آج کی ریسی پی کے لئے ہم نے تین پال دی کراچی بریانی بنانے کے لئے ہم نے ایک یہاں دیکھشی رکھ دی اور اس میں ڈالیں گے تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ تیل ہے لیکن اس میں تھوڑا سا بچائیں گے ہم جو ہم بالکل آخیر میں بھگا رہیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ثابت گرہ مسالہ ہے دیکھیں اس میں چار پانچ لونگیں لیئے چار پانچ چھوٹی لائچی لیئے ایک بڑی لائچی لیئے دو تین چھوٹے چھوٹے پیس لیئے دارچینی کے اور کالی مرچے لیئے یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ یہ ایک ٹیبل اسپون لیسے نہ درکھ اور ایک ٹیبل اسپون ہری مرچے ہیں یہ ان کو ہم نے کوٹ لیا ہے یعنی جیسے کٹی بھی لائل مرچے ہوتی ہیں اس طرح سے دردر سا کوٹ لیا ہے تو یہ ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ٹیماتر یہ تین ٹیماتر ہیں میڈیم سائز کے اور ان کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے ان کو تھوڑا سا سوپ کریں گے اب یہ دیکھئے ٹیماتر تھوڑا سا سوپ ہو گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے ایک ٹیبل اسپون دھنیا پاودر ایک ٹیبل اسپون اسی بھی مرچے ایک ٹی اسپون نمک آدھا ٹی اسپون کسا گرم مسالہ اور آدھا ٹی اسپون اجینو موٹ اب آدھا کپ دھی ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے چکن ایک کلو چکن اس میں تھوڑی سی بون لے سیں اور تھوڑی بون والی سات میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے 2 ڈال دیں گے ایک ڈال دیں گے جو پیس ٹھوڑی سی دیر کو اسپون ڈھکیں گے دیکھئے ہم نے اس میں پانی ہی نہیں ڈالا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکریں جو دہی کا ٹیمٹر کا پانی اس کو ہم گلنے تک پکائیں گے یہ دیکھئے یہ تین پاو چاہوں لیئے ہی تھی ہم نے تین پاو کا مطلب 750 گرام اور اس کو ہم نے بوائل کیا ہے زیرہ ڈالا ہے بادیاں کے پھول ڈالیں اور تین ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے یہ دیکھئے اس میں کنی ہے 25% کنی ہے جو دم میں لگانے سے یہ پھول ہو جائیں گے تو چلیں اب ہم سالن پہ اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھئے زردے کا رنگ ڈالیں گے بسم اللہ رمانے رہی اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے پانی اس میں ہم نے رکھا ایک کپ کے برابر اب ڈالیں گے جائی فل جواتری اور چھوٹوی الائچی کا پاؤڑر جائی فل جواتری آدھا ٹی سپون لیا اور الائچی پاؤڑر ایک ٹی سپون لیا اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے لیمن تھوڑی ہری مرچے دو ہیں یہ ایک مٹھی پودی اور ایک مٹھی ہرہ دھنیا اب چاور ڈالیں گے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل یہ پیاس بھاگا رکے ہم نے نکالا وہ تیل ہے یہ ہم رکھتے ہیں ایک سا جھٹ پر بھی دیانی بنانے کے لیے اور پیاس بھی فرائی کر کے رکھتے ہیں تاکہ جس وقت ہم اچانک سے کوئی چیز بنا ہے تو ہمیں دیر نہ لگے آدھا ٹی سپون کیولا ڈالیں گے اور اب اس کو رکھیں گے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کو آدھے گھنٹے اس طرح سے کہ دس منٹ ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے اور باقی کے بیس منٹ جو ہے نا دھیمی آج پہ میڈیم ٹو لو پہ اس کو ہم تگے پہ رکھیں گے دم ہونے کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ دیکھئے یہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو کیسا زبردست کلر آیا اس کا یہ ہے کراچی بریانی چلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو الحمدلللہ بریانی ریڈی ہے کھانے کے لیے کراچی بریانی بہت مزی کی ریسیپی ہے آپ ضرور بنائیے گا میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پیرس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے ملیں تو چلیں بنائیں کھلائیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخواں ہمیشہ بھرے رکھیں آمین پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ ووہ یمی